موسیقی آدھر برسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی قبرنامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیم پر متحدر یست عوام کے بہتر مفاد میں ہے تین سال کی تکمیل پر چیف میسٹر کی میڈیا سے بات چیت کرن کمار ریڈی کا تین سال اقتدار ہر محاص پر ناکام اپوزیشن تلگو دیشن اور وائسر کانگریس کا الزام حلقہ سمڈی ملک پیٹ میں منفرد سالار پکوان گیس سکیم کا افتتہ مجلس کی جانب سے سبسیٹی پرام کرنے کا اعلان اور پچیس لاکھ روپے کے ہیرے اور نگینے کا سرخہ کرنے والا کار ڈرائور گرفتار اور اب قبریں تفصیل سے کسی بھی فیصلے سے عوام کا فائدہ ہونا چاہیے لیکن ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کیا جانا چاہیے عوضے کے تین سال پورے ہونے پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعلا کرن کمار ریڈی نے یہ بات کہی وزیراعلا نے کہا کہ ملک اور ریاست کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ریاست کو متحد رکھنے سے ملک اور ریاست دونوں مستقم رہیں گے کرن کمار ریڈی نے کہا کہ عوام کے بہتر مفاد کے لیے متحدہ ریاست کے حامی ہیں متحدہ ریاست کے حامی خائدین کی جانب سے دہلی میں خاموشی اختیار کرنے کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے کہا کہ میڈیا میں صرف پچیس فیصد ان کی مخالفت کی باتیں آئی ہیں لیکن دہلی میں انہوں نے جس طرح سے مخالفت کی ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے کرن کمار ریڈی نے کہا کہ متحدہ آندھرا سے ہی مزید ترخی ممکن ہے تیلنگا نویل کے مسودے سے متعلق پوچھے کے سوال پر انہوں نے لائلمی کائزار کیا ہے انہوں نے اپنے تین سال مکمل ہونے پر صدر کلہن کانگریس کمیٹی سونیا گاندی کے ساتھ ساتھ ریاست کے عوام کا بھی شکریہ دا کیا چیف نیسٹر نے کہا کہ انتہائی نازک حالات میں انہوں نے وزیراعالہ کا عوضہ سوالہ تھا اور انہوں نے عوام کی بھلائی کے لیے ممکنہ کوشش کی ہے کرن کمار ریڈی نے بتایا کہ نو ہزار قوڑ پے فلاوہ بہبود کی سکیموں پر خرچ کیے گئے ہیں اور تعلیم کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے وزیراعالہ نے کہا کہ کسانوں اور خواتین کو بلا سودی خرض بھی افراہم کیے گئے ہیں تلگدیشم لیڈر سومی ریڈی چندرموہن ریڈی نے الزام لگا ہے کہ وزیراعالہ کرن کمار ریڈی اور ان کے بھائی کی بد انوانیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگدیشم لیڈر نے کہا کہ کرن کمار ریڈی کا تین سالہ دور اختیار بد انوانیاں میں لٹ پت رہا سومی ریڈی نے کہا کہ گزشتہ چھے مہنوں کے دوران کرن کمار ریڈی اور ان کے بھائی نے بد انوانیاں کی تمام حدود کو پار کر دیا ہے انہوں نے الزام لگا ہے کہ سرکاری ملازمتوں کو منمانی فروخت کیا گیا ہے سابق ڈی جی پی کی جانب سے عراضی معاملتوں کے الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے سومی ریڈی نے کہا کہ سابق وزیر شنکر روگ کے وزیراعالہ پر لگائے گئے الزامات کا بھی کرن کمار ریڈی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سومی ریڈی نے بد انوانیاں کے معاملے میں کرن کمار ریڈی کو وائسر کا وارث خرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ کرن کمار ریڈی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تین مہنوں میں ایک بار کابینا کا اجلاس طلب کرنے میں بھی وزیراعالہ کو دلچسپ بھی نہیں ہے سومی ریڈی نے کہا کہ دو ہزار کور تک کے خرزجات کی فراہمی کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک دو سو کور روپے کے خرزے بھی فراہم نہیں کیے گئے ہیں وائسر کانگریس پارٹی نے وزیراعالہ کرن کمار ریڈی کے تین سالہ دور اختیدار کو شدید تنخید کا نشانہ بنایا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی ترجمان روڈا نے سوال کیا کہ اپنے تین سالہ دور اختیدار میں آخر کرن کمار ریڈی نے عوام کے لیے کیا کیا ہے روڈا نے الزام لگایا کہ صدر تلگدیشم نارا چندرہ وابون نائیڈو سے مل کر کرن کمار ریڈی ریاست کو تخصیم کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وائسر کا دور جہاں ایک سنہیری دور تھا وہیں چندرہ وابون نائیڈو کا نو سالہ دور اختیدار اور کرن کمار ریڈی کے دور اختیدار میں یک ثانیت پائی جاتی ہے روڈا نے الزام لگایا کہ وزیراعالہ کرن کمار ریڈی وائسر کی اسکیموں کا نام بدل کر عمل آوری کر رہے ہیں انہوں نے تلگدیشم کی ترقی و بحبود سے متعلق وزیراعالہ کے دعویوں کو مذک خیز خرار دیا ہے کونسل ویپ پدمراجو نے وزیراعالہ کرن کمار ریڈی کو ان کے عہدے کے تین سال مکمل ہونے پر مبارک بات دی ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے پدمراجو نے کہا کہ انتہائی نازک حالات میں کرن کمار ریڈی نے وزیراعالہ کا عہدہ سنبھالا تھا اور انہوں نے عوامی فلاوہ بہبود کے لیے مختلف اسکیموں اور پروگراموں کو متعرف کروایا پدمراجو نے کہا کہ علاقہ تحریکوں کی شدت کے باوجود وزیراعالہ نے عمل و خانون کی برخراری کے لیے موثر اقدامات کیے ہیں کونسل ویپ نے وزیراعالہ پر اپوزیشن کی تنقیدوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پولس تقرارات کے معاملے میں فورٹین ایف کو حضف کروانے میں بھی وزیراعالہ کا اہم رول رہا ہے صدر پی سی سی بیس ست نیرانہ نے پیر کو گورنر ای ایس ایل نرسیمن سے ملاقات کی بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر پی سی سی نے پارٹی مخالف سرگرمیوں میں ملوث خائدین کو سخت انتبا دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی پارٹی کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں تلنگانہ بل پر پیش ہونے کا انتظار نہ کریں صدر پی سی سی نے کہا کہ مخالف پارٹی سرگرمیوں میں ملوث خائدین کو نوٹیس جاری کی جائے گی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ بل اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو تمام علاقوں کے خائدین کو اپنے نظریات کے ظاہر کا پورا حق ہے لیکن پارٹی پر تنخید کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی سابق وزیر جی سی دیواکر ریڈی نے رائل تلنگانہ کے معاملے پر آئی بی عدداروں کی جانب سے سیاسی جماعتوں اور خائدین کے نظریات حاصل کرنے کے عمل کا خیر مقدم کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیواکر ریڈی نے بتایا کہ تلنگانہ کے خائدین نے جب ان سے بات کی تھی تو رائل تلنگانہ کے لئے رضمندی کا اظہار کیا تھا سابق وزیر کا کہنا تھا کہ تلنگانہ خائدین کو اس مسئلے پر کھلے عام اپنے موقف کا اظہار کرنا چاہیے جی سی دیواکر ریڈی نے کہا کہ اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث کے دوران وہ رائل تلنگانہ کی حمایت میں اپنا موقف پیش کریں گے سابق وزیر دامدر ریڈی نے رائل تلنگانہ معاملے پر انٹلیجنس اہدداروں کی جانب سے سیاسی جماعتوں اور خائدین کے نظریات حاصل کرنے کو نامناسب خرا دیا ہے میرے سے بات کرتے ہوئے دامدر ریڈی نے الزام لگایا کہ الہیدہ تلنگانہ کی تشکیل کو روکنے کی کوشش ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے تمام خائدین شروع سے ہی دس ازلا کے ساتھ الہیدہ تلنگانہ کی تشکیل کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں دامدر ریڈی نے اس خدشے کا بھی ذار کیا ہے کہ آئی وی اہددار مرکز کو غلط ریپورٹ بھی پیش کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگرس ورکنگ کمیٹی کی خراردات اور مرکزی کابینہ میں روائیل تلنگانہ کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر اب یہ سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے تلگدیشن تلنگانہ فورم کے لیڈر ایم نرسنبلو نے کہا ہے کہ روائیل تلنگانہ کے معاملے پر انہیں آئی وی اہدداروں کی جانب سے فون موصل ہوا ہے میرے سے بات کرتے ہوئے ایم نرسنبلو نے الزام لگیا کہ تلنگانہ مسئلے پر مرکز ایک بار پھر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ بل کی منظوری کے لیے مرکز سنجیدگی سے کام نہیں کر رہی ہے تلگدیشن کے کھمم سے تعلق رکھنے والے ایک اور لیڈر ٹی ناگشور راؤ نے بھی کہا کہ آئی وی کے ڈی ایس پی ستے کے ایک عددار نے انہیں فون کیا تھا جس پر انہوں نے کہا کہ پہلے کانگرس نے کیا فیصلہ لیا ہے اس کی وضاحت کی جائے اس کے بعد ہی وہ اپنا رد عمل ظاہر کریں گے تلگدیشن کے صدر نارا چندرابو نیڈو نے پیر کو توفان سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے انہوں نے مشرقی گداوری میں ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا اور تباہ ہوئی فصلوں کا بھی معاہنہ کیا چندرابو نیڈو نے متاثرین سے بھی ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزرعالہ توفان متاثرین کی مدد سے زیادہ رچہ بندہ پروگرام پر توجہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نیلم توفان سے ہوئے نقصانات کی پابی جائی بھی ابھی تک نہیں کی گئی ہے اس سے پہلے راجمنڈری پہنچے پر چندرابو نیڈو نے کہا کہ ریاستی حکومت توفان متاثرین کی مدد میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے تیلگدیشم کے صدر نے توفان اور بارش سے مرنے والوں کے افراد خاندان کو فیکس پانچ لاکھ روپیے ایکس گریشہ دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے رائل سیما پریرکشہ سمیتی کے سربراہ بائی ریڈی راج شکر ریڈی نے ریاست کی تقسیم کی صورت میں سیما آندھرا کا داروحل حکومت رائل سیما میں بنانے کا مطالبہ کیا ہے میرے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر رائل تلنگانہ کی تجویز زیر غور ہے تو الہیدہ تلنگانہ کی تشکیل کا عمل رک جائے گا انہوں نے کہا کہ رائل تلنگانہ کی تشکیل کے لیے دستور میں ترمیم کی جانی چاہیے انہوں نے ایک بار پھر ریاست کی تقسیم کی صورت میں رائل سیما کو بھی الگ ریاست بنانے کی صدر جمہوریہ سے اپیل کی ریاستی اسیمبلی میں ٹی ڈی ایل پی کے دفتر کے پاس سامپ پائے جانے سے سنسنی پھیل گئی اسیمبلی پہنچے کئی خائدین بھی اس واقعے پر حیرز زدہ دیکھے گئے مطالقہ سیکیورٹی عملے کے پہنچنے سے پہلے ہی سامپ غائب ہو گیا سیکیورٹی حکام کو انسانی نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ اب دوسرے مقامات پر بھی نظر رکھنی ہوگی ای پی انجیوز کے صدر اشوک بابو کی خیادت میں مرازمین کے ایک وفت نے پی آر سی کمیشن سے نمائندگی کرتے ہوئے مختلف مسائل پر توجہ دلائی ہے بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اشوک بابو نے بتایا کہ کمیشن کو اقل ترین تنخواہ پندرہ ہزار اور عظیم ترین ایک لاکھ تیس ہزار مخر کے جانے سے متعلق توجہ دلائی گئی اشوک بابو نے بتایا کہ ماضی میں بھی پی آر سی کمیشن کو ریپورٹ دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ خاتون ملازمین کے پانچ جنہوں کی اتفاقی رخصت کے لیے بھی نمائندگی کی گئی ہے اس کے علاوہ ہاؤزنگ الانس اور بس پاس کی فراہمی کے لیے بھی نمائندگی کی گئی ہے آر ٹی سی ملازمین کی تنظیموں کے نمائندوں نے وزیر ٹرانسپورٹ بیس ست نیرانہ سے ملاقات کرتے ہوئے کانٹریکٹ ملازمین کو بخاعدہ بنانے کے عمل کو جل مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آر ٹی سی ملازمین تنظیموں کے نمائندوں نے بتایا کہ وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے احکام جاری کرنے کے بعد بھی آر ٹی سی انتظامیاں اور محکمہ فنانس لا پروہی کا مظاہرہ کر رہا ہے طلب کرتے ہوئے فوری اس مسئلے کی ایک سوئی کی ہدایت دی ہے نمائندوں کے مطابق مرحلہ واری طور پر کانٹریکٹ ملازمین کو بخاعدہ بنانے کا وزیر ٹرانسپورٹ نے تیکھن دیا ہے اجلاس میں آر ٹی سی کے ایم ڈی ایک اے خان نے بھی شرکت کی آندردش وکبورٹ کا اجلاس حج ہاؤز میں پیر کو دن بھر جاری رہا صدر نشن وکبورٹ خسرو پاشا افضل بیابانی نے بتایا کہ اجلاس میں اوخافی جادادوں کا تحفظ ان کی ترقی کے علاوہ خانونی مسائل پر بات چیت کی گئی ہے اس اجلاس میں رکن پارلیمنٹ ایم اے خان مولانا اکبر نظام الدین حسینی سابری سید الطاف حدر رزوی ایمل سی اور دوسرے ارکان نے شرکت کی خسرو پاشا نے بتایا کہ اجلاس کے ایجنڈے میں ستر آئیٹم شامل ہیں جن میں اوخافی جادادوں کے تحفظ کے لیے کمپاؤنڈ وال کی تعمیرات و دیگر خابل ذکر ہیں محکم اخلیت بحبود کی جانب سے خائم کے گئے شکایت سیل سے عوام کو کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے بتا جاتا ہے کہ سیل کو سکولرشپس فیز باز ادائیگی اردو اکیڈمی میریز سیٹیفگیٹس اور تربیتی پروگرامز کے علاوات دوسرے کئی مسائل کی یکسوئی کے لیے خائم کیا گیا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ مسکورہ مسائل کی یکسوئی کے لیے متعلقہ عددار تو موجود رہتے ہیں لیکن گاندی بھون سے تعلق رکھنے والے باس کامریزی خیادی نے سیل کو وقت گزاری کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے وسیل کے عددارنگ ساتھ گھنٹوں باچیٹ میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ ان سے رجوع ہونے والے افراد کو وقت ہی نہیں دیت پاتے جبکہ عوامی مسائل جنگ کے دوں رہ جاتے ہیں رکن اسمبلی احمد بھلالا نے ملک پیٹ کے غریب عوام کو تیخون دیا ہے کہ حکومت جنہیں پکوان گیس کے لیے سبسیدی نہیں دے گی انہیں مجلس پکوان گیس دلوائے گی موسیر امباغ میں رکچہ بندہ پروگرام کے دوران رکن اسمبلی کی جانب سے بنائی گئی منفرد سالار گیس سکیم کا افتداء کرتے ہوئے احمد بھلالا نے غریب عوام سے کہا کہ وہ دیپم سکیم کے تحت جنہیں گیس نہیں ملے گی انہیں سالار گیس سکیم کے تحت سبسیدی کی رقم فراہم کرتے ہوئے پکوان گیس فراہم کی جائے گی احمد بھلالا نے جذباتی انداز میں کہا کہ ملک پیٹ کا کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں سیلنڈر نہ ہوگا واضح ہے کہ عوام کی شدید مشکلات کو دیکھتے ہوئے احمد بھلالا نے سرمالس بیرسٹر اوی سی کی راست نگرانی میں سالار گیس سکیم ترتب دی ہے جس کے تحت ایسے درخواست گزار جنہیں دیپم سکیم میں گیس نہ ملی ہو انہیں سبسیڈی کے رقم رکن اسمبلی فراہم کریں گے مصرہم باغ میں رچامنڈا پروگرام غریب عوام کے لیے گیادگار پروگرام بن گیا تھا مصرح عوام کے چہرم پر خوشی اور اتمنان واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی اس موقع پر رکن اسمبلی نے اپنی نمائندگی پر سی ایم ریلی فنڈ سے منظور شدہ دو لاکھ بیعالیس زار ریپوں کے تین چیکس بھی تقسیم کیے اور مجلیس کی نمائندگی پر منظور شدہ راشن کارٹس اور مہانہ وضائف کے دستحفیزات بھی عوام میں تقسیم کیے سرکاری عدداروں کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی مزید توپ خانہ کی انتظامی کمیٹی کے ارکان نے داروسلہ میں سوجہ ملیس سے ملاقات کی اور مزید کے مسائل کی ایک سوئی کروانے پر ان سے اظہار تشکر کیا ہے دکن سکول آف فارمیسی کی جانب سے نیشنل فارمیسی ویک دوہزار تیرہ کی تخاریب منائی جا رہی ہیں اس کے تحت مختلف پروگرام سے مناخت کیے گئے ہیں دکن سکول آف فارمیسی میں سہت عامہ کی بہتری کے لیے فارمیسیسٹ کے رول پر مباس ہوا اس موقع پر ڈاکٹر مختدر احمد آصف رشید اور دوسرے بھی موجود تھے خب لازین فارمیسی ٹریکٹریس بلیٹن کے دوسرے ایڈیشن کی رسم اجرہ بھی انجام دی گئی یہ ریڈی ہینڈی ریکنر چھوٹی سی کتاب جو فیزیشن کے لیے ڈسک ریفرنس ہے جو دوائیاں آسپٹل میں استعمال کی جاتی ہیں جس کی اولیبیلٹی آسانی سے ملتی ہے اس کا شاید کوئی ہاسپٹل میں انڈیا میں اس کا اثر نہیں ہوا ہے یہ سٹپ لیتے ہوئے دکن سکول آف فارمیسی اپنے فارمیسی پورسٹ بیکلیٹ سٹوڈنٹس کے تروں یہ انجام اس کتاب کو فرس ٹائم انڈیا میں جو ہے ہاسپٹل فارمیسی جو ہے ڈیککن اویسی ہاسپٹلز اور جو ہے پرنسس اسرہ ہاسپٹلز میں ایک کامپیلیشن بک بنائی جا رہی ہے جو یہاں کی ڈاکٹروں کے لیے آسانی سے استعمال کرنے کا اور میڈیکیشن ایررز جو ہے ریڈیوز کرنے کا ایک سبب بنتا ہے اویسی ہاسپٹلز انڈریسس سینٹر میں دبائی کے ایک شہری کے گھٹنے کا کامیاب آپریشن کیا گیا راشد سعید نامی ضعیف شہری گزشتہ کئی سال سے گھٹنے کے درد سے پریشان تھے نی ریپلیسمنٹ کے چند دن بعد ہی وہ صحتیاب ہو گئے ہیں انہوں نے ہاسپٹلل انتظامیہ کا شکریہ آدھا کیا ہاسپٹلل کے سپرینٹنڈنڈ ڈاکٹر مزردین علی خان نے بتایا کہ اویسی ہاسپٹلل کی میاری سہلتوں کو دیکھتے ہوئے این آر آئی اور غیر ملکی افراد بھی یہاں علاج کے لیے رجوع ہو رہے ہیں یہاں آئی ہوں پہلے اللہ کا بھروسہ ہے پھر ڈاکٹر سر مزردین علی خان اور آزم بھائی اور سب یہاں جو اویسی ہاسپٹلل میں ہیں سب ڈاکٹرز بہت پیشنٹا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں اور اچھے سے علاج کرتے ہیں اللہ تعالی سے امید اور ڈاکٹرز پہ امید تھی میرے شہر کا عبرشم ہوا دس دن ہوئے عبرشم حمدللہ ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھے ہیں کہ ہم لوگ اویسی پہ انٹرنیشنل فیسلیٹیز کے چھٹو کے فیسلیٹیز بھی ہیں اور پینگ رومز بھی کافی اتک اچھے قوالیٹی کے ہیں فور انٹرنیشنل رپیوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپریشنز کیے ہیں آپریشنز بہار سے بھی پیشنٹس آرہے ہیں کروارے اور اس فیسلیٹیز کا استفادہ کر رہے ہیں اور ان کے کواسٹنگ بھی بہت ہی لو ہے کمپیرٹو ایمی آف ڈا آدھر ہاسپیلز آؤٹسائیڈ اور پیشنٹس کو دوسرے دن سے اپنی رپلیسمنٹ سرجری کرنے کے بعد میں کھڑا کر رہے ہیں فول ویڈ بیرنگ اور پورا وزن دال کے اس کے ساتھ ساتھ حرکت بھی جو ہے زیرو سے نائیٹی ڈگریز مطلب یہ کہ آپ آرام سے کرشی پہ بیٹ سکتے ہیں بیٹ پہ پیر لٹکا کے بازو بیٹ سکتے ہیں اس طریقے کے پیشنٹس ہیں جن کے فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ہیں اچھے خاصے ریزلٹس ہیں پیشنٹس کے رکن بلدیا محمد غوث نے شالی بندہ ڈیویجن کے علاقے میں منقضہ تیسری رچہ بندہ پروگرام میں حصہ لیا میڈے ایزے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ محکمہ سیول سپلائیز راشن کارز کے کاموں کو جل سے جل نمٹائے اس محقبر سرکاری محکمجات کے عودے دار بھی موجود تھے رکن بلدیا تالاب چنچلم وجہت علی خان نے بھی رچہ بندہ پروگرام میں حصہ لیا اس محقبر خدیم درخواست گزاروں میں راشن کارز اور وظیفے کی بکس تقسیم کی گئی انہوں نے بتایا کہ ان کے ڈیویجن میں خریب چھبیس میڈیکل کیمپس منقض کیے گئے ہیں اس محقب پر محکمہ بلدی و عبرستانی کے عدداروں کے علاوہ نوڈل آفیسرز بھی موجود تھے بلدی حلقے نور خان بازار میں رچہ بندہ پرگرام منخط کیا گیا مجلسی رکن بلدیا ریاض الحسن آفندی نے سرکاری عودے داروں کے حمرہ عوام میں سفید راشن کارز اور مہانہ وظیف کے فارمز تقسیم کیے چلکل گڑے کے علاقے چندی بستی کے رہنے والوں کو محکمہ برخی کے عدداروں کی لاپروہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مخامی افراد نہیں میڈیا کا بتایا کہ برخی کھمبے پر تاروں کے آپس میں ٹکرانے سے چنداریاں نکل رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ محکمہ برخی کو اس کی شکایت کرنے پر عددار رونگ نمبر کہہ کر فون بند کر رہے ہیں جس سے خاص طور سے چھوٹے بچوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے مخامی افراد نہیں میڈیا سی سی اس پولیس نے مختلف ویب سائٹس کے ذریعے سرمایہ کاری کا جھانسہ دے کر عوام کی رخم غبن کرنے والی پانچ رکنی دھوکے بازوں کی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ان کا ایک ساتھی فرار ہے پولیس نے ان کے خفزے سے ایک کار موٹسائیکل اور سولہ لاکھ پچھتر ہزار روپے نغد رخم کے علاوہ دس جالی پین کارڈز بھی زبت کر لیا ہیں پولیس نے بتایا کہ ٹولی کے سراغنا سنیل کمار سنگھ نے ونکٹ راجو ونکٹ صوبیہ پی وی حنمت ریڈی بی یوگا نندم اور ایم وی برحمت چاری کے حمراہ یہ دھوکے بازی کی ہے اس نے حدرباد میں چالیس لاکھ روپے اور کڑپا میں چالیس لاکھ روپے کا دھوکہ دیا ہے انٹرنیٹ پر یہ ٹولی سرمایہ کاری کی تشیر کر دی اور یہ کہا جاتا کہ اس کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو 20 فیصد کمیشن کے علاوہ 13 فیصد سوت حاصل ہوگا جبکہ لوگ ان کے جھانسے میں آ کر سرمایہ کاری کرتے تو یہ افراد اپنے فون بن کر لیتے اور سرمایہ کاری کی رخم اپنے دوسرے بینک خاتوں میں منتخل کیا کرتے پولیس نے ٹولی کے پانچ ارکان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ونکٹ صوبیہ فرار ہے پانچا گھٹا پولیس نے پچیس لاکھ روپے مالیت کے ہیرے اور نگینے کا سرخہ کرنے والے کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے ڈی سی پی ویزون ستے نیرانہ نے بتایا کہ گڈیا نیرانہ کے پرشنطم گوڑ نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کی کار سے ایک ڈبا چوری ہو گیا ہے جس میں ہیرے اور نگینے تھے پولیس نے ان کے ڈرائیور کو حراست میں لیتے ہوئے پوچھتاچ کی تو ڈرائیور بھاسکر نائک نے بتایا کہ اس نے ہیرے اور نگینے کا سرخہ کرنے کے بعد لکشمی نیرانہ تماوت کو فروخت کر دیا تھا پولیس نے فینانسر لکشمی نیرانہ کو مسروقہ اشیاء خریدنے پر گرفتار کر لیا ہے اور ان کی قبضے سے مسروقہ اشیاء ضبط کر لی راجندرگر پولیس نے کم عمر لڑکی کی اجتماعی اسمت ریزی کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے اے سی پی ستیم ریڈی نے بتایا کہ پولیس نے آرام گڑ کے علاقے میں گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران ڈیری فارم واقع راجندرگر کے علاقے کے رہنے والا اوٹو ڈرائیور 21 سالہ عرفان اور 22 سالہ سید میراج کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کی تفتیش پر ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ گانجی اور شراب کیا دی ہے ستیم ریڈی نے بتایا کہ چنتلمیٹ آٹو رکشہ اسٹینڈ کے پاس ایک کم عمر لڑکی کو بھیک مانگتے ہوئے دے کر اسے رخم دینے کے بہانے دونوں نے اسے آٹو رکشہ میں بٹھا لیا اور حکم ایلس کے علاقے میں لے جا کر اس کی آبرو ریزی کی انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے عرفان ایک لڑکے کے ساتھ بٹ فیلی بھی کر چکا ہے جسے گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا تھا پولیس نے کیس درج کر کے گرفتار شدہ افراد کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے جبکہ متاثرہ لڑکی کو علاچ کے لیے دواخانہ منتخل کر دیا گیا ہے بنجر ہلس کے علاقے میں ریزن ایک شخص کے پاس سے سالے پانچ لاک روپے نقد رقم لے کر فرح ہو گئے تفصیلات کے مطابق بنجر ہلس میں مہش بابوک کی ایک فلم کی گزشتہ دو مہنوں کی فلم بندی کی جارہی تھی فلم ساس کے انویسمنٹ شیکر جو آئی سی آئی سی بینک سے رقم نکال کر آفیس جارہے تھے کہ ریزن رقم سے بھرا بیگ لے کر فرار ہو گئے بادر پرمیک دکان سے تقریباً تیس ہزار پر مالیت کے اشیاء کا سرخہ کھلیا گیا دکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتے کی شب دکان بن کر کے گئے ہوئے تھے پیر کی صبح دکان کھولی تو ساریخوں نے دکان کے اگوی دیوار پر جو خبرستان کے جانب ہے اسے توڑ کر سرخے کی واردات انجام دی بادر پرارا پولیس نے کلوز ٹیم کے ساتھ پہنچ کر موانا کیا آخر میں سرخیاں ایک بار پھر متحدر یعصد عوام کے بہتر مفاد میں ہے تین سال کی تکمیل پر چیف نیسٹر کی میڈیا سے بات چیت کیرن کمار ریڈی کا تین سال اقتدار ہر محاص پر ناکام اپوزیشن تلگو دیشم اور وائسر کانگریس کا الزام حلق اسم ڈی ملک پیٹ میں منفرد سالار پکوان گیس سکیم کا افتادہ مجلس کی جانب سے سبسیٹی پرام کرنے کا اعلان اور پچیس لاکھ روپے کے ہیرے اور نگینے کا سرخہ کرنے والا کار ڈرائور گرفتار اس کے ساتھ ہی پوٹی خبرنامہ یہیں قتم ہوا اللہ حافظ